موسیقی 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 پیدا کرنے کے لیے کوئلہ نہیں ہے چوتھا آروپ کوئلہ کمپنیوں کو جو پیسہ جانا چاہیے بجلی اتپادن کرنے والی کمپنیوں کے طرف سے اس کی راشی لگ بھگ 7,918 کروڑ روپے ہے اور یہ بقایا مہراش راجستان پسچی منگال جیسے راجیوں پر سب سے زیادہ ہے پانچوہ آروپ یہ جو گیس بیس پلانٹس کی ویوستہ ہے جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی راجیوں نے نہیں کی صرف کوئلے کے بھروسے رہے اور اسی لیے آج اچانک اتنا دباب آ گیا ہے ایمپورٹڈ کوئل بیس پلانٹس میں اتپادن جو ہے وہ چار گیگا وارٹ سے دس گیگا وارٹ ہم نے کیا یہ کیندر سرکار دعویٰ کر رہی ہے اور بلینڈنگ کے لیے ایمپورٹڈ کوئلے کا بھی استعمال تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو اہم مددہ ذمہ دار بتایا جا رہا ہے کوئلے کی کمی کا وہ یہ کی کوئلہ اگر ہے بھی تو وہ راجیوں تک پہنچ نہیں رہا تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ اور زیادہ ریل کی جو ریکس ہوتے ہیں یعنی مالگاڑی کے ڈبے ان کا آرڈر دے دیا گیا ہے اور ستمبر دوہزار بائیس تک ان ڈبوں میں ڈھولائی بھی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ اب تک سولہ دشنبلا دو لاکھ ٹن کوئلہ مالگاڑیوں کے ذریعے بھیٹا جا چکا ہے اور اس کے لیے 21 جوڑی میل ٹرینے روکنی پڑی ہیں 753 پیسنجر ٹرینوں کے پھیرے بھی رد کر دی گئے ہیں وہ اسی لیے تاکہ ان روٹس پر جو مالگاڑیاں ہیں جو کوئلہ لے کر جا رہی ہیں وہ اور تیزی کے ساتھ پہنچ سکیں اب کون ہے اس کمی کا ذمہ دار بجلی کی جو اتنی شورٹیج ہو رہی یا الگ راجے جو بتا رہے ہیں کیندر یا پھر راج اسی پر آج بحث ہوگی آج کا مقابلہ میں مہمانوں کے پاس چلتے ہیں سیدھا ہمارے ساتھ شہزاد پونہ والا جی ہیں بھارتی رنطہ پارٹی کے راشتر پربکتہ شہزاد سواگت ہے آپ کا سرین سنگھ راجپور جی کانگریس پارٹی کے نیتہ پربکتہ راجپور جی سواگت ہے آپ کا بھی مادب آنن جی جی ڈیو سے ہیں مادب جی سواگت سنجیب جا جی آم آدھی پارٹی سے ہیں دلی سا ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں سنجیب جی آپ کا سواگت ہے سولہ راج جی کمپلینٹ کر رہے ہیں شہزاد پونہ والا صاحب کی بجلی کٹنی پڑ رہی ہے اگھوشت بجلی کٹ رہی ہے شہروں میں کچھ کم گاؤں میں بہت زیادہ سچائی کیلئے بجلی نہیں دے پا رہے ہیں چند گھنٹے بجلی دے پاتے ہیں اور کوئلا نہیں ہے کیندر سرکار نہیں مہیا کروا پا رہی یہ پرمکز ذمہ دار آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھیں سورو جی آج کی ڈیبیٹ کافی ٹیکنیکل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ترک اور تتھیوں کے آدھار پر کئی باتیں فیکٹ اور فگرز کے ساتھ رکھنا ضروری ہے اور ہم ایک دوسرے کی باتیں سنے اور پھر جواب دے بینا کوئی ہستک شیپ کے تو اچھی ڈیبیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹ پرستود کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پچھلے آٹھ ورشوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سمیہ تھا کی پاور ڈیفیسٹ ساڑھے سولہ فیصد ہوا کرتا تھا دوہزار آٹھ میں آج وہ ماتر پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ ہو چکا ہے on average جو ہماری پانچ سو ساڑھے پانچ سو ملین ٹن کپیسٹی تھی کول پروڈکشن کی آج بڑھ کر ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے پچھلے ورش بھی اگر آپ دیکھیں تو کول پروڈکشن جو ہے ستہائیس سیسد بڑھا ہے آج بھی ہمارے تھرمل پاور پلانٹس کے پاس لگ بھگ ٹوینٹی ون ملین ٹن مطلب دس دن کا کول ہے ان کے پاس آج بھی اپلپد ہے کول کمپنیز کے پاس سیونٹی تھری ملین ٹن اپلپد ہے سائیڈنگ اور پورٹ میں لگ بھگ سات ملین ٹن اپلپد ہے پاور کپیسٹی پر چل رہے ہیں ان کے پاس 2.3 لیک ٹنز کول آج بھی ہے ان کے پاس دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا اس مدے کو پاور پر پینک جیسے انہوں نے ویکسینیشن پر آکسیجن کرائسس پر کوویڈ پینڈیمک پر اور اب یہ فیول اور اب اس پر بھی یہ پاور پولٹکس کرنا کہ پاور میں نہیں ہے اس لئے پولٹکس کرنا اور کئی سارے مدے جو ان کو بتانے چاہیے وہ نہیں بتانا 70% ہی وہ الیکٹریسٹی ان کی ڈسکومز لے رہی تھی انٹی پی سی سے جب تک وہ 100% لے سکتے تھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کس پرکار سے کچھ ٹیٹس کیونکہ آج پاور ایکسچینج پر ہائر ریٹ مل رہا ہے تو وہاں پر بجلی بیچ رہے تھے اور اپنے ہی جنتا کو پاور کٹس کا سامنا کرنے بھیج رہے تھے اچھ اچھے شہزا جی یہ کر رہے ہیں کیا دیش میں بجلی کی کمی ہے پہلے آپ پہلے آپ یہ بتائیں کیا دیش میں راجیوں میں بجلی کی کمی ہے بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دیکھیں اس کے کارن تو جاننا ضروری ہے کچھ راجیوں میں اس کے کارن وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ سے میں آپ کو ایک اور ادھارنے دیتا ہوں اور پھر میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں دیکھیں جیسے راجستان پچھلے سال سے لے کر ابھی مارچ تک ان کو آونٹیت کیا گیا تھا کول مائنس چھتیس گھڑ میں ان کو چھتیس گھڑ کی سرکار وہاں پر آپریشنلائز کرنے کی پورمیشن نہیں دے رہی تھی دونوں سیم پارٹی کی سرکار ہیں انہوں نے سونیا گاندی سے بار بار درخواست کی سونیا گاندی نے انٹروین کیا پھر وہاں سے نہیں بن پایا تو پی ایم او کو انٹروین کرنے کے لئے کہا پھر جا کر انہوں نے ابھی جا کر اسے آپریشنلائز کیا ہے کول گھوٹالا بھی جو ہوا جس سے کی کتنا بڑا ایک نقصان ہوا اس دیش کو فائنانشل لوس تو ہوا کول پروڈکشن میں کتنا بڑا لوس ہوا اس کے علاوہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کمرشل کول مائننگ کی بات بھی چلی تھی وہ ریفارم جب لائے گیا تو انہی کانگریس سیوں نے اس کا ویروت کیا کئی لوگوں نے اس کا ویروت کیا شیداد پونہوالا سب دیکھیں کہنے کو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں آج کی پرستیتی پر بات کرنی چاہیے جو بھی لوگ آپ کو اور باقی مہمانوں اس لقت سنیں گے جو سن رہے ہیں وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کیا کٹاؤتی ہو رہی ہے بجلی کی تو وہ کب ٹھیک ہوگی اور کیسے ٹھیک ہوگی پیس کمپلیٹ کر لیجے شاٹ میں ہاں میں پانچ سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں یہ بھومی کا اس لیے باندھ رہا تھا کیونکہ دوہزار بارہ میں جب دن دن پورے نورت میں اسٹ میں نورتی اسٹ میں پاور کٹ سوتے تھے بلیک آٹ ہو گیا تھا ایسی ستھیتیاج ایسے ہی جواب آتے ہیں جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں مول روپ سے یہ جنتہ کی بات نہیں یہ صرف اپنی وہاوہی موڈی جی کی وہاوہی یوگی جی کی مہاوہی کرنے کی بات کرتے ہیں سولہ راجیوں میں بجلی کا سنکٹ ہے جس میں سے بارہ راج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساشت راج ہیں چار راج بپکش کے ساشت راج ہیں ٹھیک ہے اب سولہ میں سے بارہ راج کی بھی وہ ہی سمجھت ہے جو چار راج کی سمجھت ہے تو اب یہ ایسا بپکش کے اوپر آروپ لگا دینا سب سے آسان کام ہے سارا کسور اس کا ہے عشق پہ ہی ڈال دو مجرم بنا کہ اس کو مصیبت کو ٹال دو مصیبت کو مجرم بنا کہ نہیں ٹال جا سکتا آپ مانیے پہلی بات کی کول کا سنکٹ ہے آپ مانیے دوسری بات آپ کہتے ہیں راج سرکاروں کو کہ آپ وہ پیسہ نہیں دے رہے ایک کام کریے نا ایک مست کندر سرکار ساری راج سرکاروں کو بھاج پا کی راج سرکار سہیت ساری راج سرکاروں کے ڈیو جو جی سرکار کلیر کر دیں کول کمپنیوں کے پیسے راج سرکار یں سرکار کتنے گھنٹے بجلی کٹ رہی ہے ایک سے لے کر کے پندرہ گھنٹے الگ جگہوں پر جیسے لخنو میں دو چار پانچ بار سات بار دس بار بجلی آ جا رہی ہے کہی کسی گاؤں میں جو بہت جس کا فیڈر کمجور ہے وہاں پر پندرہ گھنٹے بھی بجلی کٹ رہی ہے کچھ گاؤں ایسے ہیں اتر پر دیش میں جہاں سرپ چار گھنٹے بجلی آ رہی ہے سورب بھائی اب آپ ہم کو لاب سلا میں پیسے میں آپ فسائیں گے ہم نہیں فسنے والے جنتا کو بجلی چاہیئے اتر پر دیش میں سورب بھائی پورے دیش کی سب سے مہنگی بجلی بیستی ہے اور لوگ پیسہ دیتے ہیں تو آپ اس بجلی کو بجلی کے سرپلس سوریند راجپود یہ کہہ رہے ہیں جتنے راجیوں میں سب سے زیادہ کلت ہے بجلی کی اس میں زیادہ تر راجی بی جے پی شاہست راجی ہیں تو سارے پیسہ نہیں چکایا یا فری بجلی دے رہے ہیں یا کوئلا کمپنیوں کا پیسہ بکایا ہے یہ سارے تر چاہیے اور کیوں نہیں آرہی اس پر سوال ہم لوگ کر رہے ہیں ایک بار میں ڈلی کی پیہلی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئلا کی کوئی کمی نہیں ہے اگر میں سارجاد بھائی کی بات مان لوں کہ کوئلا کی کمی نہیں ہے اور پاور جنیریشن کمپنیاں کہہ رہے ہیں کوئلا ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کمپنی پاس کوئلا ہے اور جنیشن کمپنی پہنچ نہیں رہی ہے تو کہیں ایک بہت بڑا مسمیچ ہے دوسری بات کہ میں نہیں ان کے اپنے جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے وہاں کی منسٹر وہاں کی بیدھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پاور کٹ ہو رہا ہے پرسو ایک بڑا نیوز بھی چلا کہ مدھ پردیش کے مکہ منتری کھئی بھاسن دے رہے تھے وہاں لائٹ چلی گئی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دن سے سوئی رہتی ہے جب کرائیس آتی ہے تو اپنا ایڈ ہاک arrangement کرتی ہے اب ایک بات جانیے اوہی فیکٹ ایڈ فیگر کی بات سہجاد بھائی کہہ رہے تھے ایک بات بتائی آپ نے جب ایک ایک ملین کول ہمارے پاس آئے گا ان کا افیشل اسٹیٹمنٹ ہے یونیون منسٹر دوزار ایکیس میں کہہ رہے ہیں کہ بائیس میں کہتے ہیں کہ کوئی ایمپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپریل میں کہتے نہیں ایمپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت کنفیوز سرکار کہہ راج وں کے پاس شورٹیج تھی تو ایمپورٹ کیوں نہیں کیا نہیں میرا یہ تو کہنا ہے کہ ہمیں ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باچ بائیس میں کہتے کہ ایک دیکھتے دیکھیں اس میں بہت بڑا برست چار ہے جب یہ ایڈ ہاک ایرنجمنٹ ہوتا ہے تو کئی طرح کی کرائیس کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چیزیں بنائی جاتی ہے آپ کہ رہے ہیں کہ کرائیس کریٹ کیا گیا تاکہ کرپشن کیا جا سکے بڑا الزام ہے ایک بار شہزاد پونہ والا جواب دے اس کے بعد مادوالن جی سابط ہوتا ہے ایک ایک کر سنجیر جی سنجیر جی جی سنجیر جی کرائیس کرکے پینک کرکے اس پہ پروفیٹ کرنے کا کوئی اگر موڈل ہو تو وہ ڈلی کے ایک سرکار نے کی تھی اوکسیجن آڈیٹ رپورٹ میں سپریم کوٹ کے سامنے آ چکا ہے تو یہ لوگ کو بولنے کا کوئی ادھیکاری نہیں مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ پاور ایکس چینج میں آج کے تاریخ میں کتنا بجلی بیچ رہے کیونکہ اس سممے پہ جب آپ کہ رہے تھے 600 میگو ویٹ بیچ رہے تھے کیونکہ آپ کو پیسہ کمانا تھا تب آپ راجستان والو پہ آنا چاہتا ہوں کانگریس والے مجھے بتا دے چل یہ موڈی سرکار جو ہے سب برباد ہے سب خراب ہے آپ کو جب آون ٹھٹ کیا گیا تھا چھتیز گھر میں آپ کی سرکار واپے تھی آپ نوویمبر اکٹوبر سے لگے ہوئے تھے مارچ تک اس کو کامیاب ہوئے اس میں گلتی ہماری ہے کس کی ہے جب کمرشل کول مائننگ کی بات کی گئی اس کا ویروت کس نے کیا مجھے یہ بات بھی جرک سب لوگ مل کر بتا دے کہ دیکھیں آج پلاننگ کر کے کہ ہمیں گیس پلانٹس کو بھی آپ پلانٹس کرنا ہے گیس پلانٹس کیوں نہیں کیے گئے ہیں کئی سارے راجیوں میں اس سمیں پر بھی اوکسیجن کرائس سمیں پر بھی یہ ترد دیا گیا کہ اوکسیجن پہلے ہمیں آونٹید بھی کرو اور ہمیں ٹرک بھی دے تو ہمیں آکسیجن ٹینکر بھی دے تو ہمارے گھر تک آ جائے اور کس پرکار سے آکسیجن ٹینکر کو چار چار دن گھوماتے دے جیسے راج میں دو سے پندرہ پندرہ گھنٹے بجلی کٹو ہوتی ہو رہی ہے مارا 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 جی آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہیں آپ کے ریش یوکرین کا بھی یو چل رہا ہے جو ادھرنی پرائیم موڈی جی نے کہا تھا جو ہم لوگ کو zero لانا ہے پھر 10% کی بات ہی 10% آپ import کر سکتے ہیں کول کے پرائیس بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو گیا ایک مجھے لگتا ہے موسم بھی مادر میرا سوال یہ ہے ایک موگتا کے طور سے سوچ آپ جس کے گھر میں بجلی کٹ رہی ہے آپ بہت سارے بشے بتا سکتے ہیں اور یہ سچ بھی ہو سکتے ہیں سپلائی نہیں ملے جتنے سنٹرل گورنمنٹ کے پاس جتنے ریزر ہیں اور جتنے کپی سٹیٹی کو بڑھا سکتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایمپورٹیٹ کول کی بات ہے ابھی آنے میں پندرہ دل بیس دن کا ٹائم لگے گا اس آپ نے کہا کہ اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہو تو یہی راہ کیندر کہہ رہا ہے یہ راجیوں کی غلطی ہے انہوں نے اس کے بہت سارے کارن بتا دیئے کہ انہوں نے یہ یہ نہیں کیا راجے کہہ رہا ہے کہ کوئلے کی کوئلہ جو ہے وہ کیندر کو پروائیڈ کرنا ہے وہ ہمیں دے نہیں رہا ہے اس کی اپورتی نہیں کی جا پا رہی ہے ابھی سورین سنگھ راجپو جی آپ کا فون بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شہزاد پونہ والا صاحب نے کہا جیسا کہ کرونا کے اس سب سے بھیشن تم اور دکھت کال کے اندر ہوا جب آکسیجن کے کبھی ہو گئی تھی دیش میں تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آکسیجن تو ہے آرہ آپ اس کو لانے کا اسپتال تب گھجوانے کا کام تو راج سرکاروں کو کرنا پڑے گا وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئلہ موجود ہے نو جن کے ریزرورز موجود ہیں لیکن بجلی پرانٹس تک لانے کا انتظام تو سرکاریں کریں راج سورب بھائی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں آپ نے بہت دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میرے ایک حال سے آج ہی کے دن ہمارے اور آپ کے ساتھی پترکار بھی مرے تھے آج تک والے اور روہت سردانہ آپ مجھے اتنا بتا دو کہ جب اس طریقے کی نرلج باتیں ہوتی ہیں کہ آکسیجن پلانٹ میں ہے لیکن لانے کا انتظام نہیں ہے تو رانے کا انتظام راج سرکار اور کیندر سرکار کہے بھاجپا کے ہی راجے ہیں کیندر کے بھاجپا کے ہی راجے ہیں راج کے اتر پردیس کے ہم بات کر لیں تو یا مان لیجے کسی دوسرے بھی دل کے ہیں تو کیا مطلب ہم سب بھارت واسی ہمارے پردان منتری نریندر موڈی نہیں ہے اور آکسیجن صرف اس لیے نہیں آئے ہمارے یہاں میرے اور آپ کے بچے اس آکسیجن کی کمی سے مر جائیں کہ ٹینکر ہمارے پاس کرائیوجینک ٹینکر ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ سنگاپور سے آنے ہیں ایسا ہم کو بتایا جائے تو یہ باتیں جس طریقے کے جو جس سمیدن ہینتہ کی پراکاستہ کرتے ہیں نا یہ لوگ اپنے ترک کو اور موڈی جی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ اپنے آپ میں بہت اکشم میں اپراد ہے میں آپ کو ایک بات خالی بتا دیتا ہوں چاہے آکسیجن کی کمی ہو چاہے کوئلے کی کمی ہو اور چاہے بجلی کی کمی ہو جو کیندر کی سرکار ہے وہ ہماری ابھیبھاوک ہے اگر کہیں کوئی راج گلت کام بھی کر رہا ہے چاہے کسی کی سرکار ہو کان امیٹ کر کے پریونشن کرنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے یہاں پہ پندرہ دن بعد بجلی کی شورٹیج ہونے والی ہے کیا کر رہے ہو کونزی بےوکوفی کر رہے ہو پردھان منتری کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے لیکن پردھان منتری اور ان کے جتنے بھی سمرتھک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پردھان منتری جی کو یا بھاجپا کی سرکار کو ایک راج ایسا نہیں ہے جو پردھان منتری کو ابھیبھاوک نہ ماننے کی ہماکت کرے چونکہ پردھان منتری ابھیبھاوک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک چیز کو جانیے چاہے کیا نام NDMC Act ہو جب کرونا کال میں لگا تھا تو ساری کی ساری راج سرکاریں بادھتھی کیندر سرکار کی ایڈوائزری کو ماننے کی اسی طریقے سے اگر آپ نے GST کا پیسہ نہیں دیا ہے راج سرکاروں کو تو راج سرکار کہاں سے لے آئیں گی اگر آپ نے کول کے ایمپورٹ کی بات کی یہ ایک چیز سن لیجئے سو روپے اگر آپ کو ہندوستان سے ٹن مل رہا ہے کوئلا تو آڈانی کی کمپنی سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ سترہ سو روپے ٹن راج سرکاریں بات ہو رہی ہے دیش میں بجلی سنکٹ پر سولہ راج ایسا بتا رہے ہیں کہ وہاں بجلی کی کٹوٹی بیتہاشا کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کوئلا نہیں ہے یعنی بجلی اتپادن کمپنیوں کے پاس بجلی پائدہ کرنے کے لیے کوئلا نہیں ہے یہ بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ مہمان جہاں بنے ہوئے لگاتار ایک سیکنڈ سورین جی کچھ کہہ رہے ہیں شاہر ایک بار سن لیجئے گا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے لگا کوئی پرابلم ہے ان کے ہاں پر اسی لئے میں پوچھنا ہوں گی کیا ہوا آپ نے ان کو پھر سے محقہ دے دیا وہاں کی لائٹ دو بار چلی گئی ہے آرے 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 وہاں کی لائٹ دو بار چلی گئی اور اس وقت لائٹ نہیں ہے اچھا چلیے ٹھیک اس وقت لائٹ دو بار چلی گئی ہے یہ اچھی نہیں لگے گی یہ شہجاد جی کو اچھی نہیں لگے گی سورپ جی ایک بار راجپورت جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک بولیے شہجاد جی سورپ جی اب جو کانگریس کا پاور کرائسس ہے اس کے لئے جنتا ذمہ دار ہے نا میں کیسے ذمہ دار ہوں کہ لوگ ان کو پاور نہیں دے رہے جہاں پہ تھے وہاں سے بھی لات مار کے نکال رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں ان کی پاور کرائسس کے لئے اب میں آتا ہوں مدے پر دیکھیں سریندر جی ایک پڑے لکھے بکتی ہے انہوں نے بار بار جیسٹ پر پر بکتی ہے آپ کی باری میں جواب دی 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 گئے راج پو جی پلیز 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 بولیے شہزاد جی مجھے ایک آخری بریک اور لینا پڑے گا میں چارہ اس سے پہلے شہزاد کی ایک بار بات آ جائے اس کے بعد میں پندرہ سترہ منٹ لگاتار ملیں گے بولیے شہزاد دیکھیں ایسا ہے پہلے تو GST کا کمپنسیشن جو دینے کا فارمیولا ہوتا ہے وہ کوئی کے اندرم نہیں تہہ کرتی وہ سٹیٹس دسائیڈ کرتے ہیں سٹیٹ کمیٹیز کے مادھیم سے اگر ان کو اس سے کوئی دکت ہے تو انہوں نے تو کبھی ریز نہیں کیا اس سے پہلے اور میں آپ کو بتا دوں مہاراشتہ جس نے ایک بھی روپیہ ویٹ کا نہیں کٹا ہے وہ اس سال ایک لاکھ کروڑ کمائے گا پیٹرول اور ڈیزل پر کیا ان کے پاس پیسو کی کمی ہے دوزار کروڑ دینے کے لیے اپنے کول کے ڈیوز پے کرنے کے لیے ہم نے نائنٹی ون لاکھ کروڑ کھرچ کیا ہے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر پر کیپٹل ایکسپینڈیچر پر سبسیڈیز پر فیول فرٹیلائزر اسٹی کروڑ لوگ کو فری راشن دینے کا کام کیا ہے سٹیٹ کے پاس جو پیسہ آیا ہے ویٹ کے مادیم سے وہ کیوں نہیں کھرچ کرتے میں آپ کو بنیادی پرابلم بتاتا ہوں اس میں سورب جی آپ کو دھیان سے سننا ہوگا پہلے تو آپ بتائیے کہ راجستان کو جب آونٹیت کر دیا گیا تھا بار بار میں پوچھ رہا ہوں ان کو چھتیس گھنے میں فیلز آونٹیت کر دی گئی تھی مارچ تک اس کو آپریشنلائز کرنے میں کیا دکت رہی وہ بتائیے نا کیوں نہیں اس کو آپریشنلائز کیا گیا اس میں ہماری کیا گلتی تھی سٹیٹ کو دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے آپ کو کول اٹھانا ہے اگر وہ کر دیتے تو آج راجستان کی ڈیمانڈ ایڈ آن نہیں ہوتی دوسری بات ہم نے ریلویز کے ریکس بڑھائے ہیں ہم آج جو ہے ریلویز کو پش کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کو پرائیورٹی دے اور ڈیلیور کرے کول کو پرنتو سوال تو یہ پیدا ہوگا نا کہ جو پلاننگ کرنی تھی جو پہلے سے کول کے لیے لفٹ کرنا تھا وہ ذمہ داری سٹیٹس نے کیوں نہیں کی تیسری بات جو گیس پلانٹس ان کے پاس ہے وہ گیس پلانٹس آج آپریشنلائز کیوں نہیں کیے گئے ہیں کیوں بہت ساری گیس پلانٹس بند پڑھ ہیں انہوں نے اس کی پلاننگ کیوں نہیں کی یہ بھی ذمہ داری کیا ہماری ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیے کی آج جو ریلویوبل انرڈی ہے باقی انرڈی کہیں اس کو ہم نے بڑھایا ہے آپ نے راجستان کو کوئلے کی خدان دے دی تھی انہوں نے وہاں سے کوئلہ کیوں نہیں مانگوایا یہ تو پوچھ لیا یو پی میں کس کی ذمہ داری تھی مدر پردیش میں کس کی ذمہ داری ہے حریانہ میں کس کی ذمہ داری ہے یہ وہاں پر کیوں نہیں لاغو ہوتے ترک جو آپ راجستان کے لیے اور چتیزگڑ کے لیے دے رہے ہیں میں میں اس پر بھی آ رہا ہوں میں اس پر بھی آ رہا ہوں دیکھیں اس وشہ پر آپ کو تھوڑا سا چنتن کرنا ہوگا کہ ہمارے دیش میں جب مودی سرکار آئی تب پاور ڈسکوم کمپنیز ساڑھے چار لاکھ کروڑ کے ڈیٹ میں ہیں اور ان کو صدھارنے کے لیے ریفارم کرنے کے لیے دو لاکھ کروڑ کا پیکج دیا گیا اور ان کو کہا گیا ریفارمز ایمپلیمنٹ کیجئے اور یہ پیسہ اٹھا کر اپنی ستھی کو بہتر کیجئے یہاں پر کچھ سرکاریں ایسی ہیں جو مفت بجلی دینا چاہتی ہیں میں تو آپ کی سرکاروں کی بات کر رہا ہوں شہزاد جی آپ سیدھا جواب دی 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 جی ان کے راجیوں کے لیے بجلی نہیں ہے آپ نے کہا یہ ذمہ دار ہے BJP شاسد راجیوں میں بجلی کٹ رہی ہے تو کیوں نہیں ذمہ دار ہے آپ کی پارٹی کی نہیں دیکھیں ایسا ہے ایک بات تو آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آج جو کرائیسس ہو رہی ہے اس میں یوکرین کا بھی وشہ ہے اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہے اس میں پرائیس کا بھی وشہ ہے یہ بات پوراوالہ صاحب دیکھیں یہ بات یہ بات پڑی صحیح نہیں ہوئی یہ بیلنس بات نہیں ہوئی ان کے راجی میں بجلی کٹے ان کے راجی میں بجلی کٹے تو مس مینجمنٹ ہے BJP کے راجی میں بجلی کٹے تو ویشوک کارن ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا سورب جی مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے چینل کی ٹی آر پی کم ہے اور کسی اور کی ٹی آر پی کم ہے اس میں دونوں کے کارن ایک ہوتے ہیں شیزا جی نے پنجاب کی اگر سولہ راجے کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سولہ کے سولہ راجوں کے الگ الگ کارن ہے ایک کا یکرین ہے ایک کا خدان ہے ایک کا کچھ اور ہے ایک کا ریل ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا دیش میں بجلی کی کمی کیوں راجیوں میں بجلی کٹوٹی کیوں ایسے ایسے بھی کئی لوگوں کے دعوے ہیں کی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے بھی بجلی کٹ رہی ہے گاؤں میں قصبوں میں اور اس حالات کے لئے کون ذمہ دار ہے اور اس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے شہزاد پونہ والا بی جے پی سے سورین راجپو جی کانگریس سے مادہ واند جی جی ڈی اس سے سنجیب جہا جی عام آدمی پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں سنجیب جی سے شروعات کروں گا پھر مادر جی آپ جو اس کا اتر دے سکتے ہیں بریک سے پہلے شہزاد پونہ والا نے یہ کہا کہ ویشبک کارن بھی ہیں اس کے پیچھے اور کچھ راجیوں کی مس مانیجمنٹ بھی اس کے پیچھے دکھائی دیتی ہے ان کے خود کے سیوگی جو ہیں بیہار سرکار نے مادر واند وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئیلے کی ڈیمانڈ سپلائی میں کہینا کئی گیا پہ کہینا کئی کمی ہیں سنجیب جہا جی دیکھئے بلکل آپ نے ٹھیک کہا میں سہزاد بھائی کو بہت گمپیٹا سے سن رہا تھا اور آپ نے جب پوچھا کہ باقی جو سولہ اسٹیٹ ہیں اس میں کیوں کمیاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے الگ کرن گنا ہے دیکھئے میرا یہ کہنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایڈ ہاک منجمنٹ میں ہمیشہ بلیو کرتی ہے ان کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے اور جب آپ بات کوئی علاقی کرتے ہیں تو بات کرونا پہ لے گئے حالانکہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا اس لئے نہیں جانا چاہتا کہ پورا دیش نے دیکھا اس کے منجمنٹ کا کیا پورے دیش کو بھگتنا پڑا لیکن اگر کوئیلے کی بات کر ایک بات بتائیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ فرورید میں ہی بہت سارے انڈیا نے کہا کہ کوئی کی کریسیس ہے اور کوئی انڈیا نے کہا کہ کوئی کریسیس نہیں ہے آپ نے دوہجار سترہ اٹھارہ سے ہی لگاتار سات سے دس ملین اٹھین آپ نے کوئیلی کی اتھپادن کوئی انڈیا کا آپ نے کم کرا دیا آپ نے لگ بھگ اسی ایسے ریڈی ٹو مائنڈ کلو بلوگ تھے جو آپ نے پرائیویٹ کمپنیز کو دی اور کہا آپ نے ایک سو بی سے چالیس ملین اٹھین کوئیلی کی اپلتا ہو جائے گی تو آج یہ سارا کوئیلہ کا ہے آپ کیوں ڈیپینڈ ہیں آپ کہتے ہیں کہ انٹرسل پرائیس بڑھ گیا اسی لیے ہمارے ہاں کوئیلہ نہیں ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئیلہ کریں گے ہی نہیں ہمارے پاس اتنے کوئیلے ہیں تو دیکھیں یہ جو سرکار ہے یہ سرکار کے پاس اپنا کوئی ایریجمنٹ نہیں ہے جھوٹ بولے وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نو دن کا سٹاک ہے دیش کے اندر وہ تو ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو ہمارے پاس جو کوئیلہ آتا ہے وہ دادری سے آتا ہے دادری والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دن کا سٹاک بچا ہوا ہے کہلگاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ تین دن کا سٹاک بچا ہوا ہے فرقہ والے کہہ رہے ہیں پانس دن کا سٹاک بچا ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب یہ پاور جنریشن کمپنیاں جہاں کوئیلہ آتی ہے وہ کہہ رہا ہے تو سہجاد کونہ والا جو کہہ رہے ہیں وہ انپورٹنٹ ہے جو پاور جنریشن کمپنیاں کہہ رہے ہیں وہ انپورٹنٹ ہے میں تب ہی کہا ہوں کہ ان لوگوں کو جھوٹ کے ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کا نقصان پھر اوکے ٹھیک اچھو ازاد جواب دیں گے آپ کا لیکن پہلے مادب جی مادب جی سورب جی میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی کریٹیکل وقت ہے ابھی اور آروپ پرتیاروں کا دور نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کہیں 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 ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ ہے آدھرنی پردھان منتری جی نے اگست دو ہزار اکیس میں کوئل مینیجمنٹ ٹیم بنایا تھا جس کی ریسپونس بیٹی تھی کہ جو سپلائی ہے کوئل کا پاور پلانٹ کو اس کو سنشتیت کیا جائے جس میں منسٹری آب پاور کی ریپریجنٹیٹیو ہیں منسٹری آب کیا کرے ہیں الیکرسٹیٹی آثورٹیک کی ہے اور کوئل انڈیا کی ریپریجنٹیٹیو ہے اس میں اب یہاں بات یہ اڑتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم لوگ اس کو آگلنگ کر کے سنشتیت کر سکے پاور پلانٹ میں جو ہے کول وہاں پہنچ جائے چاہے ایمپورٹیٹ کول ہو چاہے دومیسٹرک کول ہو اس کو سنشتیت کرنے کی آواز شکتہ ہے پاکہ آرو پرتی آرو پرکھیں گے سب کو پتا ہے کہ بہت سارے فیکٹر ہیں ایک ریزن نہیں ہے اگر یہ حالات ایسے ہوئے تو کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے انٹرنیشنل فیکٹر بھی ہے کچھ ہم لوگوں سے بھی گلتیاں ہوئی سٹیٹ سے بھی گلتیاں ہوئی سٹیٹ سے بھی گلتیاں ہوئی اور ہم لوگ ساموہک پریاس سے ہی اس سچویشن کو ہم لوگ سمحال سکتے ہیں میرا اور میری پارٹی کا تو یہی ماننا ہے کہ آرو پرتیاروت نہ کریں اس ستھی کو سمحالنے کی آواز شکتہ ہے ہم سم ملکہ اس ستھی کو سمحال ہے اور یہ سنشتیت کریں سنجیب جی کا آروپ شہزاد پونہ والا آپ کی سرکار پر یہ ہے کہ آپ ایڈ ہاک مینجمنٹ کرتے ہیں دیکھیں کیونکہ آخری دور کی بات ہے تو میں کچھ تین بڑے آگے کے سلیوشنز بھی رکھنا چاہتا ہوں پر انتو پہلے اس کا جواب دو ڈلی سرکار کے پروکتہ نے ابھی کہا کہ فروری سے ہی پتا چل گیا تھا وہ مجھے ایک لیٹر بتا دے جو انہوں نے ہماری سرکار کو لکھاؤ کہ کول ہمیں نہیں مل رہا ہے یا شورٹیج ہونے والی ہمیں ایکسٹر کول دے دیجئے یا اس کی ایرینجمنٹ کر دیجئے دوسری بات انہوں نے ابھی حال ہی میں تو کیسے سمادھان ہو سکتا ہے کسی وشے کا اب میں بڑے مددوں پر آنا چاہتا ہوں اور سورب جی آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ یہ مددے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پہلا مددہ پاور سیکٹر ریفارم بہت آوشک ہے ہماری ساری ڈسکوم اور میں کسی بھی راججے کو چنہت نہیں کر رہا ہوں ساری ڈسکوم اتنے بڑے کرجے میں ہیں کہ آج جب موقع آتا ہے کی پاور ایکسچینج میں ہے اویلیبل ہے پر ہائر ریٹ پہ اویلیبل ہے تو اگر بائی کر کے اپنے کنجیومرز کو ریلیف دینا ہے وہ نہیں دینے کی ستیتی میں اور یہ کیوں پاور سیکٹر ریفارم نہیں ہو پا رہے ہیں کیوں آج بھی ہم لوگ اسی راہ پر جا رہے ہیں کہ سب کو مفت بجلی دیں گے ہم لوگ اپنی پاور سیکٹر ریفارم کرنے کے بدلے کمپنیز کو اور ڈھکے لیں گے اس پر ایک چنتن ہو جا چاہیے دوسرا چنتن کیا ہم لوگ ڈھلی سرکار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنی آپ کو انٹی پی سی نے شیڈیول پاور دی ہے کیا آپ ہنڈر پرسنٹ اس کو لے رہے گیا اور آپ ایک بھی میگا وارٹ بیچ نہیں رہے کیونکہ آپ کو پیسہ کمانا ہے ہائر ریٹ پہ یا آپ مجھے گیارنٹی دے سکتے اور تیسرا سوال کول کے سیکٹر میں بھی ہمیں ریفارمز اور بھی آگے لانا ہے ہم چاہتے زیادہ کول کی مائننگ ہو اس دیش میں اور کول انڈیا لیمٹیڈ اکیلی نہیں کرتے چیک ہے ابھی آپ نے ایک پوئنٹ یہ بھی بولا چونکہ یہ ماملہ بڑا ٹیکنیکل سا ہے آپ نے کہا کہ یہ ایکسچینج میں بجلی موجود ہے جن راجوں کے پاس کمی ہیں وہ چاہیں تو خرید سکتے ہیں لیکن وہ خرید اس لئے نہیں رہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے کچھ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں ڈلی سرکار پچھلے اکٹوبر میں چھے سو میگا وٹ تب بیچ رہی تھی جب کیجریوال ٹی وی پر آ کر چلا رہے تھے کہ بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سورن جی مجھے تیسے گل دیجے گا دو تین آروب بڑے جو ہیں ڈلی سرکار پر لیں گے سنجیب جی جواب دے سنجیب جا جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ساجاد پراملا بیتوکہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جانکاریں نہیں ہیں ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ آج اگر سبشیڈی کی بات کرتے ہیں سبشیڈی کے پیسے ہم دے رہے ہیں سبشیڈی ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی خیرات میں مل رہا ہے پہلی بات دوسری بات کہ سبشیڈی اگر ہم کہتے ہیں دو سوئیٹ بجلی مب تو لوگ دو سوئیٹ کا بریکٹ میں آتے ہیں پنجاب کے لئے تو آپ نے ہم سے مانگ لئے پچاس ہزار کروڑ پنجاب میں آپ نے وعدہ کیا اور پیسے کینجر سے مانگیں آپ سن لیجئے آپ اس موڈل کو ایمپلیمنٹ کیجئے اسے پاور سیبنگ ہوگا پنجاب کے پاس پیسے کہا ہے وہ چار لاکھ کروڑ کا ڈیٹ ہے سٹیٹ چار سو یونٹ اگر آپ بجلی مب دے رہے ہیں ہم نے ڈسکوم کے ڈیٹ کو ہم نے ختم کیا ہے ڈسکوم کا ڈیٹ ہم نے بڑھایا نہیں ہے تو یہ آدھی اور دھونی جانکاری لے کر آپ بات کریں گے اور جنتا کو گمراہ کریں گے آپ نے پچاس ہزار کروڑ روپے کینجر سے نہیں مانگے دیکھیں ایک بات سمجھئے سورف جی کہ اگر ہم دو سو تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو کینجر سے اڈپیا کر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈریکٹ میں آئے اگر آپ نے کینجر کو لکھا تھا اچھا ایک بات سنجیب جی بتا دیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فری بجلی والا ہے اس سے بجلی کی بچت ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس لیمٹ کے اندر رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بل ماف ہو جائے چلیں ٹھیک ہے یہ لوجک ترک پہ ہو سکتا ہے ڈلی کے ڈسکوم پر کوئی کرز نہیں ہے پاور جنریشن کمپنیوں کے اوپر کوئی دینداری نہیں ہے آپ کی ہم نے ڈسکوم کو کم کیا ہے ڈسکوم اٹھارہ پرسنٹ جو ڈسکوم کا ڈیڈیٹ تھا اس کو ہم نے لے کر کے ساٹھ پرسنٹ لائیا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار کا موڈل آپ سیکھو کہ بھستا شا کر کے لوٹو نہیں جنتا کا پیسہ اپنے اچھا پھر چلیے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ آپ کہیں فنوری سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس بار بجلی کی خفت زیادہ ہوگی اس کے لئے کیا کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ایک چٹھی نہیں لکھی پھر اس کے بعد آپ کی پارٹی نے کہا کہ بھگمند بان پنجاب کو لے کر ملے تھے پاوری منسٹر سے انہوں نے صاف منہ کر دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں سورب جی میں نہیں بہت سارے انڈسٹری بہت سارے ایسے انڈسٹری جن کو کول نہیں مل رہا تھا وہ فروری میں لکھا کہ کول کی کمی ہو رہی ہے کول انڈیا نے اس ٹائم ڈینائی کر دیا کہ کول کی کوئی کمی نہیں ہے آپ سرکار ہے بھائی ایک کومنٹ سورین جی کا پھر شزاہ آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ انڈسٹری کو ریپورٹ کرتے ہیں انہوں بھی راجستان کا دو بار نام لے چکے ہیں راجستان کو خدان ملی ہوئی ہے کوئیلے کے لیے تو وہاں سے کیوں نہیں لا رہا ہے کوئیلہ ہم تین باتیں بڑی صاف صاف کر رہے ہیں سورب بھائی پہلی بات راجستان میں اگر بجلی کی 9% کمی ہے تو 36 گڑ کی سرکار جمعیوار ہے یا کانگریش جمعیوار ہے اتر پردیش میں پچھلے ایک گھنٹے سے میں بینا بجلی کے بیٹھا ہوں تو اتر پردیش میں یوکرین کی سرکار اور رشا کی سرکار جمعیوار ہے چونکہ وہ دو سرکاریں یدھ کر رہی ہیں آپ بات سمجھئے یہ شہزاد پوناہ والا جی کی تھےسس ہے اور اس تھےسس پہ یہ لوگ دیش کو چلا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جو اس تھےسس پہ چلائیں گے کہ کڑوا کڑوا تو یہ تھو کرتے ہیں اور میٹھا میٹھا گپ کرتے ہیں میرا یہ 3-4 چیزیں بڑی صاف صاف پوچھنا ہے کہ کون ہے اس کے لیے جمعیوار رہی بات انہوں نے کہا کہ 300 یونٹ فری بجلی تو بھائی ایک بار پسچم بنگال کا اپنا ایک وہ جو کیا بولتے ہو آپ اپنا سنکل پہ پتر وہ اٹھا کر کے دیکھ لو آپ نے سویم کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے تو آپ جتنے پاپی آپ اتنے پاپی ہم بہت اس پشت روپ سے آپ بھی بجلی فری دینے کا واضح کرتے ہو اور ہم بھی بجلی فری دینے کا واضح کرتے ہیں تب آپ آپ کیسے ہولی کاؤ ہو گئے تیسری بات بجلی فری راج سرکار دیتی ہے لیکن بجلی کمپنی کو تو پیسہ دیتی ہے اور وہ بجلی کمپنی کو جو پیسہ دیتی ہے وہ پیسہ دیتی ہے اپنا اس جی ایسٹی والے سے آپ نے بھی مہاراستر کی بات کر لی ایک لاکھ کروڑ کمائیں گے آپ نے تو 26 لاکھ کروڑ لوٹا ہے تین رکبہ پچاس پیسی کے ایک سائز جیوٹی کو 32 روپے کر کے وہ 26 لاکھ کروڑ سرینجی ایک پرٹ سرینجی ایک پرٹ ابھی آپ نے جو ایک بات کہی ابھی آپ نے جو ایک بات کہی کہ اگر ہم فری بجلی دیتے ہیں تو بجلی کمپنی کو پیسہ دیتے ہیں جو ڈیٹا بتایا جا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاور جنریشن کمپنیوں کی اوپر ایک لاکھ کروڑ سا زیادہ کا کرجا ہے اور جو کوئلے کی دینداری ہے وہ سات ہزار کروڑ سا زیادہ کی ہے ہاں ہے ہے سر ہے سر بلکل ہے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں راجی سرکاریں سورب سر آپ تو بہت جمعیوار پترکار ہیں راجی سرکاروں کی جو آمدنی ہے جی ایسٹی سے پہلے وہ ویٹ سے ہوتی تھی اب میکسیمم ویٹ کی جو چیزیں ہیں وہ جی ایسٹی میں آ گئی ہیں اور جو کیندر سرکار کو ان کے ڈیوز دینے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ آپ سارے کے سارے ڈیوز سارے راجیوں کو سورین جی سمیں سیمیت رہ گیا ہے ایک آخری کومنٹ آپ کی باتوں کا جواب لیتے ہوئے شہزاد پونہ والا تیس سیکنڈ میں مجھے خبر لینا سمیں ہمارے پاس ہم آکت ہو گیا ایک بار نہیں شہزاد جی اچھا چلیں دنوں میں دور ہو جائے گی اس کا کوئی آنکلن ہے دیکھئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر اس پر راجنیتی بند ہو جائے تو پینک آج کے آج ختم ہو جائے گی اور پینک ختم ہو جائے گی تو کوئی آپ کو چنتہ محسوس نہیں ہوگی پرنطو دکھ کی بات یہ ہے کہ جو دو دو چار چار گھنٹے بجلی دیا کرتے تھے آج اتر پردیش ایسی ستھیتی میں ہے کہ سولہ اٹھارہ بیس گھنٹے گاؤں تک بجلی پہنچتی ہے زیادہ لوگوں کو بجلی پہنچتی ہے زیادہ خپت ہو رہی ہے پر ٹیپٹا بجلی کی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کہ دیکھیں آپ بجلی نہیں پہنچا پا ہے یہ بڑا ترخیم مجھے لگتا ہے دیکھیں سورب جی اور آخری بات یہ ہے کہ مہاراشتہ میں نہیں نہیں مہاراشتہ میں پچیس سے پچیس سوپے پر تیسی لیٹر کمارے ہیں یوگی جی کو فون کر دو ستر ہجار کروڑ روپے کمال یہ ہے ویدیشی دارو کو ٹیکس فری کر سکتے ہیں پر انتو پیٹرول پر رہت نہیں دے سکتے ہیں وہاں پر کوئیلا کا پیسہ ڈیو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں اپنے کنجیومرز کے لیے بجلی قرید کرنے ہی دے سکتے ہیں یہ کیسا ترخ ہے وہ پیٹرولی کے لٹے رہے اب شرازاد پونہ والا کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی راجنیتی ہو رہی ہے پینک پھیلایا جا رہا ہے کوئیلا کی کمی نہیں ہے جہاں کوئیلا نہیں پہنچ رہا وہاں اس کے انتظام کیے جا رہے ہیں ریل کے دوبارہ پہنچایا جا رہا ہے راجنگ کے آپ نے الگ الگ بات سنی ہمارے ساتھ لکھنو سے اتر پردیش سے مہمان ہیں ڈلی سے مہمان ہیں بیہار سے مہمان ہیں وہ اپنے اپنے پردیشوں کے حالات آپ کو بتا رہے تھے بہت شکریہ شہزاد جی سنین راتپور جی مادب جی اور سنجیب جی بہت شکریہ آپ کا